اسلام علیکم ویورز میں ڈاکٹر شمشیر حیدر آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کہتا ہوں ویورز کے آحال ہے کیسی طبیعت ہے آج میں آپ کو ہومیوپیتھک میڈیسن میلی فولیم کے بارے میں بتاؤں گا میلی فولیم کن کن مریضوں کو دی جاتی ہے ان کی کیا کے علامات ہوتی ہیں اور اس کی کیا پوٹنسی ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں میں آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا میلی فولیم جریان خون کے لیے ایک بہت ہی افیکٹیو میڈیسن ہے ڈاکٹر بورک نے اس میڈیسن کو سرخ جریان کے لیے ایک محدود رکھا ہوا ہے اور ڈاکٹر بورک نے وینز سے اس کا تعلق نہیں جوڑا لیکن ڈاکٹر کینٹ ہومیوپیتھک جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے میلی فولیم کو ویڈیو کوز وین کی بہت ہی انچی چوٹی کی میڈیسن کے بارے میں بتایا ہے کہ میلی فولیم ایک چوٹی کی میڈیسن ہے ویڈیو کوز وین کے لیے میلی فولیم سرخ جریان کے لیے ایک بہت ہی افیکٹیو میڈیسن ہے اگر خون جریان بلیک بھی ہو تو میلی فولیم اس کے باوجود بھی بہت ہی افیکٹیو میڈیسن ہے اس سے بڑھ کر اور میڈیسن نہیں ہے جریان خون کے لیے شاید ہی کوئی میڈیسن اس سے بہتر دیکھی نہیں یہ میلی فولیم بہت ہی افیکٹیو میڈیسن ہے جریان خون کے لیے خون چاہے بلیک ہو یا ریڈ ہو ان دونوں کے لیے بہت ہی افیکٹیو میڈیسن ہے اگر کینسر کے زخموں سے خون کا جریان زیادہ ہو رہا ہو تو میلی فولیم کی میڈیسن دینے سے یہ خون رک جاتا ہے تھم جاتا ہے اور یہ میڈیسن بہت ہی افیکٹیو ہے جریان خون کے لیے کینسر کے میلی فولیم ایک بہت ہی اہم علامت یہ بھی ہے کہ آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں یہ احساس نمائیہ ہوتا ہے کہ آنکھوں میں بہت زیادہ خون اکٹا ہو گیا ہے سردرد چروع ہونے سے پہلے آنکھیں سرخ خون سے بھر جاتی ہیں بعض دفعہ ذرا سا پڑھنے سے بھی یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے ان سب بیماریوں کا علاج میلی فولیم سے کیا جا سکتا ہے میلی فولیم ایک جریان خون کے لیے بہت افیکٹیو میڈیسن ہونے کی وجہ سے یہ تمام علامتیں سے یہ مریض ٹھیک ہو سکتا ہے خون کا دوران زیادہ ہونے کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہوں اور نظر دندلا جائے اور ساتھ ہی نقصیر پھوٹنے کا بھی رجحان ہو تو اس میں بھی میلی فولیم بہت فائدہ کرتی ہے اس بیماری میں میں نے میلی فولیم اور فاس فورس دونوں کو اٹھا کر کے دی ہے مریضوں کو اور اس کا بہت ہی اچھا ریزلٹ آیا ہے عورتوں میں منسیس کا بہت زیادہ بلیڈنگ ہونے لگے اور اس کے ساتھ بلڈ بہت زیادہ جاری ہو جائے اور رحم اور پیٹ میں تشنج ہو جائے اور بہت زیادہ مقدار میں بلڈ آنا شروع ہو جائے تو میلی فولیم ایک بہت ہی افیکٹیو میڈیسن ہے ویورز اگر حمل ضائع ہونے کا خدشہ لاحق ہو جائے معمولی حرکت سے خون جاری ہو جائے اور آرام کرنے سے خون رک جائے اس صورت میں بھی میلی فولیم ایک بہت ہی افیکٹیو میڈیسن ہے جن عورتوں کو حمل کا آغاز سے ہی سرخ خون کا جریان کی تکلیف ہو جائے جس سے اکثر بچہ ضائع ہو جاتا ہے تو اس کو چاہیے حمل سے پہلے ہی وہ کچھ عرصہ میلی فولیم کی سی ایم کی ایک یا دو خوراکیں استعمال کر لے اس سے اس کی یہ بیماری ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گی اسی طرح ایک مریض میرے پاس آیا اس کے موں میں سے بلڈ آ رہا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے موں میں سے بلڈ کیوں آ رہا ہے تو اس نے مجھے بتایا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے میرے موں میں سے بلڈ آ رہا ہے میرے دانتوں میں سے بلڈ آ رہا ہے تو میں نے اس کو ون ایم کی ایک خوراک دے دی اور اس کو کہا کہ آپ ایک دن کے بعد میرے پاس آئیں تو میں نے جب وہ میرے پاس دوبارہ آیا تو اس سے میں نے پوچھا کہ آپ کی کیسی طبیعت ہے تو مریض نے مجھے بتایا کہ میں کافی حد تک ٹھیک ہو گیا ہوں تو میں نے اس کو ایک اور خوراک دے دی ون ایم کی اور اس سے دوبارہ پوچھا تو اس نے کہا کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں میلی فولیم اس لحاظ سے بہت ہی افیکٹی میڈیسن ہے جن لوگوں میں جریان کے خون کا رچھان زیادہ پایا جائے اگر انہیں آپریشن سے پہلے یا ایک ہزار ون ایم کی خوراک کھلا دی جائے تو وہ اپریشن کے دوران پیدا ہونے والی جریان خون کی تمام پوچھو گیدیوں سے محفوظ رہتے ہیں ویورس میلی فولیم جو میڈیسن ہے اس کی ایک اور بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ خون کو جمنے نہیں دیتی اور کلارس نہیں بننے دیتی اور ایلوپیتھک دعائیں جو ہیں وہ جریان خون کو روکنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں عموماً خون کو گاڑا کر دیتی ہیں جبکہ میلی فولیم خون کو صحت مند رکھنے اور اس کو جمنے نہیں دیتی میلی فولیم اس لحاظ سے بہت ہی اچھی میڈیسن ہے اور جریان خون کو روکتی ہے مگر خون کو گاڑا نہیں کرتی دل کی طرف خون کا دباؤ دوران زیادہ ہو جائے تو اس صورت میں بھی میلی فولیم بہت ہی افیکٹیو میڈیسن ہے عموماً سر کی طرف خون کے دوران کا احساس ہوتا ہے سر کی دائیں جانب دباؤ پوپوٹوں اور پشانی کے عزلات میں انٹھن ہوتی ہے حرکت کرنے سے چکر بھی آتے ہیں اور کان بند ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مریض کو تھنڈی تھنڈی ہوا بھی محسوس ہوتی ہے ویورس دوپہر کو سونے کے بعد سربھاری ہو جاتا ہے مریض کا مریض کو ہر وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھول گیا ہے وہ چیزیں کچھ بھول گیا ہے جیسے یہ اس کو احساس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی نہ کچھ چیز وہ بھول گیا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا چہرے پر گرمی اور حدت محسوس ہوتی ہے موں خوشک رہتا ہے ویورس مسوروں میں زخم کی علامت بھی میلی فولیم میں پائی جاتی ہے اور مسوروں سے بلڈ بھی آتا ہے یہ بھی میلی فولیم کی ایک بہت ہی فیکٹیف علامت ہے حلق میں زخم بن جاتے ہیں اور بائیں جانب درد ہوتا ہے میدے میں جلن اور دکھن کا احساس ہوتا ہے جگر کے مقام پر درد ہوتا ہے آنتوں میں سے جریان خون آتا ہے شدید خونی پیچش اور خونی دست آتے ہیں پشاب میں خون کی امیزش ہوتی ہے مسانے میں ورم اور بائیں گردے کے مقام پر درد کا احساس پائے جاتا ہے عورتوں میں حیض رک جانے سے تشنج اور مرگی کے دورے پڑھنے لگتے ہیں یا سخت محنت مشکت کرنے کی وجہ سے رحم میں سے خون جاری ہو جاتا ہے اس کے لیے ایک بہت ہی افیکٹیف میڈیسن ہے میلی فولیم ہرنیاں جو طاقت سے بڑھ کر بوجھ اٹھانے سے پتھریوں کے آپریشن کے بعد خون روکنے کے لیے اور ایسے بہت انچے بخار جن میں کی وجہ سے کچھ سمجھ میں نہ آئے کہ بخار کس کی وجہ سے ہے اور اس میں مختلف قسم کی میڈیسن دے دی جائیں اور بخار نہ اتر رہا ہو تو اس صورت میں میلی فولیم دے دی جائے تو حیرت انگیز فائدہ ہوتا ہے اور مریض کا بخار اتر جاتا ہے اگر مرد کے بیوی سے تلقات ہر لحاظ سے بہت ہی اچھے ہوں اور جرسین صحت مند ہوں مگر سیمن خارج نہ ہو تو مریض بعض دفعہ اس کی وجہ سے بھی بچوں کی پیدائش رک جاتی ہے اس غیر معمولی علامت میں میلی فولیم بہت ہی افیکٹیو میڈیسن ہے ویورس میلی فولیم ہم تیس طاقت میں بھی دیتے ہیں ٹو ہنڈرڈ میں بھی دیتے ہیں ون ایم میں بھی دیتے ہیں اور سی ایم میں بھی دیتے ہیں تھرٹی پوٹنسی میں ہم اس کو دیتے ہیں پانچ کترے آدھے کپ پانی میں صبح پانچ کترے دوپہر کو پانچ کترے شام کو پانچ کترے رات کو ویورس اگر ہم ٹو ہنڈرڈ میں دیں تو ہم اس میڈیسن کو صبح دے دیں گے پانچ کترے اور شام کو پانچ کترے دے دیں گے ویورس اگر ہم اس کو ون ایم میں دیں گے تو ایک خوراک ہی دے دیں گے ایک ہفتے کے لیے اس کے بعد ہم اس کو پلاس وو میں شروع کر دیتے ہیں اگر بہت تکلیف ہو رہی ہو جیسے کہ موں میں سے بلڈ آ رہا تھا میں نے بتایا ہے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے تو ہم اس کو صبح دوپہر شام بھی ون ایم میں دے سکتے ہیں سی ایم میں تو ہم ایک یا دو خوراکیں ہی دیتے ہیں ویورز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا سسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے گا اوکے اللہ حافظ